تو دوستو آئے تاریخ ہو گئی ہے 22 اپریل 2024 کی ساتھی میں دن ہے سوموار کا تو آئیے بینہ دیر کی یہ فٹہ فٹ سے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اور مکھے ساماچار تو دیکھیں آج کے مکھے ساماچار کی پہلی بڑی خبر ہانگ کانگ نے ایوریشٹ اور ایم ڈی ایچ مسالے پر لگایا بین دونوں کمپنیوں کے کری مسالوں میں پیسٹی سائیڈ تیہ ماترہ سے زیادہ پایا گیا اس کی وجہ سے کینسر ہونے تک کا خطرہ ہے ہانگ کانگ نے ایم ڈی ایچ اور ایوریشٹ کے کری مسالوں کی سیل پر بین لگا دیا ہے دونوں ہی کمپنیوں کے ان مسالوں میں کارسینوجینک پیسٹی سائیڈ ایتھلین اوکسائیڈ تیہ ماترہ سے زیادہ ہونے کے کارن یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ہانگ کانگ کے فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایم ڈی ایچ گروپ کے تین ایسے مسالے ہیں جن میں پیسٹی سائیڈ تیہ ماترہ سے زیادہ پائی گئی ہے وہ تین مسالے ہیں مدراز کری پاوڈر سامبر مسالہ پاوڈر اور کری پاوڈر اس کے علاوہ ایوریشٹ کمپنی کا فش کری مسالہ باقی دوستو کل ملا کر آسان شبدوں میں آپ کو بتا دیں کہ اصل میں مسالوں کے اندر جو پیسٹی سائیڈ ڈالا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کا کیٹ ناشک ہوتا ہے یعنی کہ کیڑوں کو مارنے والا کیمیکل ظاہر بات ہے اس کو مسالوں کے اندر اس لیے ملائے جاتا ہے تاکہ مسالہ زیادہ دن تک چلے اور کیڑے وغیرہ نہ لگیں حالیکہ اگر پیسٹی سائیڈ کی ماترہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا جو تیماترہ ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسانوں کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں آگلی خبر ہیلتھ انشورنس کے بدلے نیم اب 65 کے عمر پارک کر چکے لوگ بھی لے سکیں گے نئی پولیسی انشورنس ریگولیٹر یعنی IRDI نے ہیلتھ انشورنس خریدنے کے لیے 65 سال کی آئیو سیما ہٹا دی ہے اس سے پہلے گراہ کیول 65 سال کی عمر تک ہی نئی ہیلتھ انشورنس پولیسی خرید سکتے تھے آسان شبدوں میں کہیں تو نئی انشورنس پولیسی خریدنے کے لیے ابھی سے پہلے جو عمر کی سیما فکس تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے حالیکہ یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ عمر والوں کو جو انشورنس پولیسی ہے وہ کم عمر والوں کے مقابلے میں کافی زیادہ مہنگی ملے دیکھیں آگلی خبر کی دلی کی گازیپور لینڈ فیل سائٹ میں یعنی کہ کچھرے کے ڈھیر میں لگی بھینکر آگ بیتے بارہ گھنٹے سے دھوئے کے ساتھ لپٹے نکل رہی ہیں فائر بریگیٹ کی دس گاڑیاں کابو پانے میں جھٹی ہوئی ہیں اصل میں دلی کے گازیپور میں ایک بہت بڑا کچھرے کا ڈھیر ہے یہی پر بیتے شام سے بھینکر آگ لگی ہوئی ہے بتایا گیا فائر بریگیٹ کی دس گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں جھٹی ہوئی ہیں حالیکی خبر بتایا جانے تک آگ پوری طرح سے نہیں بجھی ہے وششک یو دورہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ کچھرہ ہوتا ہے اور کچھرے کو دبائے جاتا ہے تو وہاں پر میتھین نام کی گیس بن جاتی ہے اور یہ نکلتی رہتی ہے اس وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے پانی ڈالنے پر لیکن جیسے ہی پانی سوک جاتا ہے تو گیس کی وجہ سے آگ دوبارہ لگ جاتی ہے دیکھیں آگلی خبر کے دماغ میں گھس کر برین کو ڈیمیج کر رہا ہے پلاسٹک ایٹم بم کے بعد یہ مانوشر کا دوسرا سب سے خطرناک عوشکار ہے جی ہاں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں سال 1855 میں ایلیکزینڈر پاکس نے پارکے سن کی خوچ کی یہ دنیا کا پہلے پلاسٹک تھا حالیکہ اس سمیح سے پلاسٹک نام نہیں دیا گیا لیکن پھر 1907 میں بیک لینڈ نے بیک لائٹ بنایا اور اسے پلاسٹک کا نام دیا گیا بناتے ہوئے بیک لینڈ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن یہ پلاسٹک اس طرح ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا جیسے ہوا پانی اور باقی چیزیں ہیں حالیکہ ساتھی میں یہ ہوا پانی کو دوشک بھی کرے گا دیکھیں آگلی خبر چین میں جاری کی گئی بھاری بارش کی چتاونی چین میں آج 100 سال کی سب سے بڑی باڑھانے کی آشنکہ ہے جی ہاں چین میں آج سوموار کو تٹی چھتروں سے ایک تفان ٹکرا سکتا ہے یہ دوستو اب جانتے ہیں اپنے دیش کو لے کر موسم کا حال کہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا دور ہے جاری حالیکہ میدانی علاقوں میں تاپمان 42 ڈگری کو پار کر گیا ہے جی ہاں جلوائیو پریورتن کے چلتے دیش کے الگ الگ حصتوں میں موسم کے ویبھن روپ دیکھنے کو مل رہے ہیں پوروی اتر پردیش گنگا تٹی چھتر سمیت دیش کے تیرے راجیوں میں تاپمان 40 سے 46 ڈگری سیلسیس کے بیج بنا ہوا ہے حالیکہ وہیں پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے یعنی کہ جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے کہ ہیماچر پردیش وغیرہ اترہ کھنڈ وغیرہ بیکی فلحال موسم میں بھاکی انوصار پشن بنگال کے گنگا تٹی علاقوں میں اڑیسا میں بیہار میں چھتیس گڑ میں اور جھارکنڈ میں لو چل رہی ہے اور یہ آگے بھی آنے والے چار پانچ دنوں تک جاری رہے گی آنتے میں کل ملا کر آسان شبدوں میں کہیں تو جو بھی میدانی علاقے ہیں چاہے وہ یوپی ہو پنجاب ہو بیہار ہو جھارکنڈ ہو مدی پردیش ہو راجستان ہو ان سبھی جگہوں پر بھینکر گرمی پڑ رہی ہے اور کہیں کہیں پر لوکا بھی alert ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا بیکی جو پہاڑی راججے ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے دیکھیں آگلی خبر مصائلوں کو کندے پر رکھنے والے لانچر سے داگا جا سکے گا ان مصائلوں کو بنانے میں کل خرچ 6,800 کروڑ کا آئے گا تو آنے والے دنوں میں اپنے دیش کے جو بارڈر ہیں وہ اور زیادہ سرکشت ہو جائیں گے دیکھیں آگلی خبر کے ہریانہ میں چار سیکنڈ میں شمشان گھٹ کی دیوار گری دو بچیوں سمیت پانچ لوگوں کی گئی جان جی ہاں ہریانہ کے گرو گرام میں ابھی حالی میں بیتشنیوار شام ایک بڑا حادثہ ہو گیا اب اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس کی جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بڑی دیوار جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان پر گر جاتی ہے تو اسی دیوار کے گرنے کی وجہ سے دو بچیوں سمیت پانچ لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ گھائل ہوئے ہیں دیکھیں آگلی خبر کے پانکز تیرپاٹھی کے بہنوئی کا روڈ اکسیڈنٹ میں ہوا نیدھن بہن کی حالت ہے گمبیر دھنباد کے اسپتال میں ہے بھرتی جی ہاں ایکٹر پانکز تیرپاٹھی کے بہنوئی راکیش تیواری کا روڈ اکسیڈنٹ میں نیدھن ہو گیا ہے ان کی جان چلی گئی ہے ابھی حالی میں بیتشنیوار شام قریب چار بجے دھنباد زلے کے نرسا چوک کے پاس بازار میں الیکٹرک گاڑیوں کے حصے داری دس فیزدی ہو جائے گی گاڑیوں کی بیٹری 38 فیزدی تک سستی ہو جائے گی اس وجہ سے دس لاکھ روپے والی گاڑی سات لاکھ روپے میں ملنے لگے گی الیکٹرک کاروں کا بازار آنے والے دو سالوں میں پوری طرح سے بدل جائے گا دیکھیں اگلی خبر دلی کے مکھے منتری ارون کجریوال کی پتنی سنیتا کجریوال بولی ارون کو جیل میں مارنے کی ساجش کی جا رہی ہے آم آدمی پاٹی نے لگایا ہے اروپ جیہاں دلی کے سیم کی پتنی سنیتا کجریوال نے کہا ہے کہ کیندر سرکار ارون کجریوال کو مارنا چاہتی ہے انہیں جیل میں صحیح دوا نہیں دی جا رہی ہے کجریوال اور ہیمن سورین کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس سرکار کی تانہ شاہی کو درش آتا ہے حالیکہ اسے بیچ آم آدمی پاٹی کی منطری آتشری انسولین لے کر جیل پہنچی دوستو شاید آپ کو پتا ہوگا انسولین ڈیابیٹیز کو کم رکھنے میں کنٹرول رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے بیچ کیجریوال کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ کیجریوال کے ڈیابیٹیز کیس کو لے کر ایڈی آج راوج ایونیو کوٹ میں جواب داخل کرے گی وہیں ایڈی کے سمن کے خلاف ڈیلی سیم کی آچکہ پر ڈیلی ہائی کوٹ میں بھی ہوگی آج سنوائی جیہاں ڈیلی کے مکھے منطری اروند کیجریوال ڈیابیٹیز کیس میں آج سوموار یعنی کہ بیس اپریل کو ایڈی راوج ایونیو کوٹ میں جواب داخل کرے گی بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں ایڈی نے کیجریوال پہ یاروپ لگایا تھا کہ وہ جان بوچ کر زیادہ میٹھا کھا رہے ہیں آم وغیرہ کھا رہے ہیں تاکہ ان کا شگر لیول بڑھ جائے اور میڈیکل کے آدھار پر بیل مل جائے حالی کہ اس کے جواب میں کیجریوال نے کہا کہ میں نے 48 بار کھانا کھایا ہے جب سے گرفتار ہوا ہوں اور آم کیول 3 بار کھایا ہے تو اب اسے پر ایڈی کو جواب دینا ہے وہیں اسے بیچ راوج ایونیو کوٹ کے علاوہ دلی کے مکھے منطری کو جو سمن بھیجا گیا جو گرفتاری وغیرہ ہوئی اس کے خلاف ہائی کوٹ میں بھی آج سنوائی ہوگی دیکھیں آگلی خبر کہ گریجویشن کے بعد بھی کر سکیں گے پی ایچ ڈی جی ہاں اب 4 سال کا گریجویشن پورا کر کے ہی چھاتر پی ایچ ڈی کر سکیں گے اور نیٹ کا ایکزام دے سکیں گے حالیٰ کہ اس کے لیے 75 فیزدی مارکس ہوگا ضروری دیکھیں آگلی خبر فلسطین کو یون میں لانا مطلب آتنگ کو پوروسکار دینے جیسا ہے اسرائیل نے کہا کہ فلسطین کی پرمنٹ میمبرشپ کا سمرتن کرنے والے دیشوں کو سمن بھیجیں گے جی ہاں سنیکت راشتر یعنی کہ یون میں فلسطین کی اس تھائی سدسیتا کا سمرتن کرنے والے دیشوں کے راجزوطوں کو اسرائیل سمن بھیجے گا اسرائیل کے ودیش منطر لے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ ہم آتنگ کی راجز کی ستھاپنا کے لیے بلکل بھی سہمت نہیں ہے فلسطین کو یون کی پرمنٹ میمبرشپ دینا یا آتنگواد کو پوروسکار دینے جیسا ہے بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں 28 اپریل کو یون ایسی میں الزیریہ نے فلسطین کو یون میں اس تھائی سدسیتا دینے کا پرستاو پیش کیا تھا جس کا سمرتن بارہ دیشوں نے کیا تھا حالیکہ امریکہ کے ویٹو کرنے کے کارن نا کرنے کے کارن ماملہ آگے نہیں بڑھ سکا دیکھیں آگلی خبر اپل کمپنی آنے والے تین سال میں پانچ لاکھ بھارتیوں کو نوکری دے گا ابھی ڈیڑھ لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق اپل چین سے اپنی آدھی سپلائی چین بھارت میں شفٹ کرے گی یعنی کہ اپل کے کافی سارے سامان بھارت میں ہی تیار ہونے لگیں گے دیکھیں آگلی خبر چل گیا پتا کہ کس نے کروائی سلمان خان کے گھر پہ فائرنگ پولیس نے آروپیوں کو وانٹڈ کی لسٹ میں کیا ہے شامل جیہاں سلمان خان کے گھر گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر ایک ہفتے پہلے فائرنگ ماملے میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ممبئی پولیس کرائم برانچ نے گینگسٹر لورنس بشنوئی کو اس ماملے میں آروپی بنایا ہے لورنس کے ساتھ اس کے بھائی انمول بشنوئی کو بھی کرائم برانچ نے وانٹڈ کی سوچی میں شامل کر دیا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو اب یہ فائرنگ پتا چل گیا ہے کہ سلمان خان کے گھر کے باہر جو فائرنگ کروائی گئی تو وہ انہی دونوں بھائی کا کام تھا دیکھیں آگلی خبر رام مندیر میں شروع ہوئی نئی ویوست تھا رام للائے کے درشن سے پہلے شدھالوںوں کو اب دینی پڑے گی کڑی پرکشا جیہاں آیودھہ کے رام مندیر میں پہنچ رہے شدھالوںوں کو رام للائے کے درشن اب آسانی سے نہیں مل سکیں گے اس کے لیے پہلے انہیں کڑی پرکشا سے گزرنا ہوگا اس کے بعد ہی رام للائے کے درشن کے لیے انٹری ملے گی دراصل رام نومی ملائے کے بعد دوبارہ بحال ہوئی آرتی اور آسان درشن پاس میں فرجی وارہ ہو رہا ہے جو پاس دیا جاتا ہے رام للائے کے درشن کے لیے اس میں بڑی گھٹالے بازی چل رہی ہے اسی وجہ سے جو رام للائے کے درشن کرنے کا پروسس ہے اس کو تھوڑا کٹھن کیا گیا ہے اب پاس وغیرہ چیک کیا جائے گا بلکل اچھے طریقے سے آئی ڈی وغیرہ کو چیک کیا جائے گا دیکھیں آگلی خبر کی چناؤ آیوگ کا شیو سینا ادھو گھٹ کو نوٹس کہ کیمپین سوانگ سے بھوانی شبد ہٹائیں حالہ ایک ادھو بولے نہیں ہٹاؤں گا جو کر نہ کریں جیان چناؤ آیوگ نے ابھی حالی میں بیتے روی بار کو جو ادھو گھٹ والی شیو سینا ہے اس کو ایک نوٹس بھیج کر ابھی حالی مجھے کیمپین سوانگ لانچ کیا گیا ہے ایک گانہ لانچ کیا گیا ہے جس میں بھوانی شبد ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے آیوگ نے کہا ہے کہ یہ شبد ہندو دیوی سے جڑا ہوا ہے اور الیکشن میں اس طرح کے دھارمک نارے کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ الیکشن میں اشور کے نام پر دیوی دیوتا کے نام پر یا دھارم کے نام پر کوئی بھی ووٹ نہیں مانگ سکتا یہ کانونوں کے خلاف ہے حالہ ایک ایسے کانون اشاروں اشاروں میں روز ہی توڑے جاتے ہیں دیکھیں اگلی خبر ویرات کوہلی کو مہنگی پڑ سکتی ہے امپیر سے بحث کرنا دھونی پہ لگ چکا ہے جرمانہ جی ابھی حالی میں بیتے روز کے میچ میں آؤٹ ہونے کے کارن ویرات کوہلی نے امپیر سے بحث کر لی آنے والے دنوں میں ویرات کوہلی پر بڑا جرمانہ لگ سکتا ہے ابھی حالی میں کچھ سمیں پہلے پورو کپتان ایم ایس دھونی نے ایسا ہی کام کیا تھا امپیر سے بحث کی تھی اس کے چلتے ان پر میچ فیس کا پچاس فیس دی کا جرمانہ لگایا گیا یعنی کہ ایم ایس دھونی کو میچ کھیلنے کے لیے جو میچ کی فیس ملتی ہے اس کا آدھا پیسہ جرمانے کے طور پر لے لیا گیا تویسا ہی کچھ ویرات کوہلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آگلی خبر کے اگلے سال یوپی بوڈ کی پرکشہ کب ہوگی آئیے بتایاں دھک جانکاری جیہاں اسکولوں میں نیا ستر شروع ہو چکا ہے زیادہ تر بوڈ نے نیا ایکاڈمیک کلنڈر بھی جاری کر دیا ہے جانکاری کے مطابق سال دوہزر پچیس میں یوپی بوڈ کی پرکشہ فروری کے مہینے میں ہوگی اس سال بھی یوپی بوڈ کی پرکشہ فروری کے مہینے میں ہی ہوئی تھی دسویں اور بارمی دونوں کی ہی دیکھیں آگلی خبر کے پاکستان کے سنصد سے سنصدوں اور پترکاروں کے جوتے ہوئے چوری پریسر کی مزید میں یہ سب ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جوتا چپل چوری ہونے کے بعد وہاں کے رکشہ منتری بولے کہ یہ بھکھاری مافیا کا کام ہے جی ہاں یہ بات اپنے آپ میں ہی کتنی بڑی ہے کہ کسی دیش کے سنصد میں وہاں پہ جو مزید ہے خاص اتنے بڑے بڑے نیتاؤں کے لیے وہاں سے بھی جوتے چوری ہو رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں جس دیش کی سنصد سے نیتاؤں کے جوتے چوری ہو رہے ہیں تو باقی دیش کا کیا حال ہوگا دیکھیں اگلی خبر کے جیل میں رہ کر کی پڑھائی ساتھ قیدیوں نے پاس کی دسویں اور بارویں کی پرکشہ فرش ڈیویزن ملا دیکھیں اگلی خبر کے ایک ہی مندر میں ہوں گے چوبیس جین تیرت کرو کے درشن دیش کا پہلا مندر جس کے گمبد میں پیلر نہیں جیہاں دیش کے پہلا جین مندر جس میں بینہ پیلر کا گفہ مندر بھی ہوگا اصل میں یہ ایک جین مندر ہے جہاں پر جین کے سبھی تیرت کرو کا جینی درشن کر پائیں گے آپ کو بتا دے یہ جین مندر اجمیر میں بن رہا ہے دیکھیں اگلی خبر کے راہل نے میدان چھوڑ دیا کھڑ گے جی بھی کھڑک جائیں گے بار میر میں گریٹ خلی بولے ڈائیلوگ بازی کا فائدہ نہیں دیش اتنے فیصلہ کریں جیہاں بھی حالی میں ڈگریٹ خلی نے کانگریس پہ نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راہل نے میدان چھوڑ دیا ہے اور جو کانگریس کے ادھیکش ہیں ملی کا ارزن کھڑ گے وہ بھی کھڑک جائیں گے دیکھیں اگلی خبر کے بیتے روز کے دو ایپیل میچ میں کولکاتا نے بینگلور کو ایک رن سے ہر آیا جیہاں بھی تے روز دو ایپیل کے میچ ہوئے تھے پہلا میچ کولکاتا اور بینگلور کے بیچ ہوا تھا اس میچ کو کولکاتا ایک رن سے جیتی وہیں دوسرا میچ پنجاب اور گجرات کے بیچ ہوا تھا اس میچ میں گجرات نے تین وکٹ سے پنجاب پہ جیت حاصل کی بلکہ آپ کو بتا دے آج ایپیل کا ایک میچ کھیلا جائے گا جس کی شروعات شام کے ساڑھے ساتھ بجی ہوگی اس میچ میں آمنے سامنے ہوں گے رجستان اور ممبئی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ